مانا اور سمچار مانوتا کے حق میں ملاقات لوگوں سے کروا رہا تھا ابھی ہماری سبا آج جعفر نگر میں بسم اللہ ہوتل کے پاس تھی وہ سارے انتظامات میں لگا ہوا تھا کرسیاں وغیرہ لگوا رہا تھا جب وہ تھوڑا سا سائٹ میں ہوا تو اس کو چھے لوگ اٹھا کر کے رکشے میں بھر کر کے لے کر کے گئے اور نئے فاران کے سامنے اندر جو راستہ جاتا ہے اس کے سامنے مزدی نمرہ اور اس کے جہاں بستی ختم ہو جاتی ہے آگے لے جا کر کے اس کو بے تہاشا مارا گیا ہے اس کی حالت بہت خراب ہے جب یہ بات ہم لوگوں کو پتہ چلی تو ہم نے وہاں لوگوں کو بھیجا اور اس کو اٹھا کر کے ہم لوگ پوار واری پولیس ٹیشن لے کر کے آئے اور جیسے جیسے شہر میں یہ بات گئی لوگ پولیس ٹیشن پر خود بخود جمع ہونا شروع ہو گئے ابھی ڈیوائس پر تکبیر سنگھ اور اسی طرح جو ہے یہاں کا پی آئے پاٹیل ان سے ہماری باتچیت ہوئی ہے انہوں نے آروپیوں کو ارسٹ کرنے کے لیے اور سخت سے سخت کاروائی کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے کا سمیں مانگا ہے اور ہم نے ان کو چوبیس گھنٹے کا سمیں دیا ہے اگر چوبیس گھنٹے کے اندر آروپی ارسٹ نہیں ہوتے ہیں اور ہم کو انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم پھر جو ہے پرمیشن لے کر کے گاندی جی کی پتلے کے اوپر دھرنا دیں گے اور شہر کے اندر لائن ڈڈر بگڑنے والے جس طرح کی یہ حرکت کر رہے ہیں ہم سرکار سے اور پولیس سے یہ چاہیں گے کہ یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے ورنہ شہر کا لائن ڈڈر بگڑے گا اور بات آگے جائے گی ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے ہم لوگ اس کو پھر روک نہیں سکیں گے ڈیپارمنٹ اس بات کو نوٹ کر اس کا ذمہ دار کس کو اٹھارا ہے جس پارٹی کے ورکروں نے یہ حرکت کی ہے ماردھاڑ کی اس پارٹی کے ذمہ دار ہے وہ اس معاملے میں بھی ذمہ دار ہے ایسا ہمارا ماننا ہے